مواشرے میں نشا سرعام بکنے لگا ہمیں دیکھ کر نشاوروں نے دور لگا دی آخری کے نشا ان کو فراہم کن کرتا ہے آئیے جانئے اس ویڈیو میں آپ بھی کرتے ہیں نہیں میں چرس بھی داؤں گا اتنی گھنڈی سمیل اور یہ نشا کرتے ہیں آزدام لکھو میں دیکھ رہے ہیں ایسا نیوز میں ہوں آپ کے اپنی ہوسٹ آئیشہ میں اس سے موجود ہوں دربار میں میرے پیچھے نشا چل رہا ہے جیسے کہ یہ لوگ نشا کھلے آپ کرے ہیں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نشا چل رہا ہے ان کو نہیں پتا کہ ہم لوگ یہاں پر کھڑے ہیں ان کو کیپچر کر رہے ہیں ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں آئے ہم ان سے پات کرتے ہیں کیا خریر یہ کیا وجہ ہے کہ یہاں پر سرے آپ نشا کیوں چلتا ہے اور کب تک چلتا رہے گا آئے ہم ان سے بات کرتے ہیں آپ کو دکھاں آپ کو دکھا جا Rہے ہیں بابا جی کیا کہہ رہے تھے như آپ پھائیں میں کap کھا چھانتے کا رہا ہوں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا وہ ایک آدمی کیا کہہ تھا آپ کے سامنے بیٹھا تھا تم نشا کر رہے تھے تو یہاں پر نشا یہ دیکھیں یہ نشے کیوں کھا رہے ہیں میں نے منہ کیا لیکن وہ کان سنتے ہیں وہ ماں باپ کی ماری سننے گے تو یہ کب سے چل رہی ہے یہ آتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہاں پر جی گند آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گند میں بیٹھے ہوئے تھے اور کیسے یہاں پر بیٹھے پی رہے تھے ہم نے کیپچر کیا ان کو کیپچر ہوئے ہیں اور جیسے ہی یہ کیپچر ہم قریب آئے ہیں تو یہ بھاگ گئے ہیں اب مجھے باپا جی چھوڑا سا ان کے بارے میں بتائیں یہ کب سے کتنی سال ہو گیا کہ یہ یہاں پر ایسے ہی چل رہے ہیں یہ تو با جی کم سے کم سات آٹھ سال سے تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں یہاں پر کوئی روکدام پولیس کی کچھ بھی نہیں ہے نہیں کچھ بھی نہیں ہے کوئی منہ شنا نہیں کرتا نہیں ان کو کوئی منہ کرتے ہیں ان کے پاس کیا اوزار بغیرہ ہوتے ہیں چھوری چاکو ہوتے ہیں ابھی بھی ان کے آج پہ تھی نشہ کیسا کرتے ہیں ان کو کون دینے جاتا ہے کوئی دیتا ہے تو پھر ڈال کرتے ہیں یہ بھا جی جیف تراش ہیں یہ جی پہ کٹتے ہیں ہاں یہ جیف تراش ہیں جیف تراش ہیں ہاں جی یہ پہ کٹتے ہیں یہ جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں اس جگہ پہ اتنی پہشاب کی بدبو آ رہی ہے مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا یہاں پر یہ بدبودار جگہ پہ پہشاب بھی کرتے ہیں اور اسی جگہ پہ بیٹھ کے نشہ کرتے ہیں اپنا نشے میں لطھ ہو کر یہاں پر ایسے بیٹھ کر یہاں پہ بیہوش ہو کر ان کو نہیں پتا کہ یہ آدھے مرے ہوئے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ ہمارے آگے پیچھے کون ہے لیکن جو نشہ کر رہے تھے وہ ہمارا کیمرہ مین کو دیکھ کر بھاگ گئے تھے اور بابا جی مجھے یہ بتائیں یہ صرف یہی دو آتے ہیں کہ اور بھی ارتھ کے علاقہ اور بھی بہت سارے آتے ہیں ان کے لئے انہوں نے اٹھا بنایا ہے نہیں اٹھا تو نہیں ہے لیکن یہاں چلتے ہیں مخصوص جگہ ان کی رات کے ٹائم آ جاتے ہیں صبح کے ٹائم غائب ہوتے ہیں اصل میں بات یہ نہیں کہ یہاں بھکتی ہے یہاں پر بھکتی ہے یہاں پر بھکتی ہے کون بیسٹ ہے یہاں پر بہت سے لوگ ہیں نام تو نہیں آتا ہے لیکن بہت سے لوگ ہیں آپ نے یہ جو بینگلز وغیرہ پہنے کڑے پہنے یہ آپ لوگ آپ بھی کرتے ہیں نہیں میں چرس پیتا ہوں بس کہاں سے پیچھے سے کہاں سے میں اپٹر آباد سے اپٹر آباد سے تو یہ جو نشہ کرتے ہیں یہ لوگ یہی رہتے ہیں ہاں یہ یہی رہتے ہیں ہمارا کام تھا دکھانا ہم نے ان سے بات کی ہمارا کام تھا آپ کو سامنے ہر چیز کو رکھنا جیسی ہم آگے بڑھے ہیں انہوں نے سپیٹ پکڑ لیا یہ بھاگ گیا ہے اگر ہی میرے ہاتھ لگ جاتے تو میں نے ان کے ساتھ بات بھی کرنی تھی اور ان کا نشہ بھی آپ کو دکھانا تھا کس کمپنی کا یہ نشہ کرتے ہیں کون ان کو پروائیڈ کرتے ہیں کون ان کے دینے والا ہے آگے سے ہماری عوام یہاں پر دیکھتی ہے لیکن کچھ کہتی نہیں ہے ڈر کے مارے شاید کہتی نہیں ہے لیکن ہماری جو پولیس ہے میں یہاں پر بات کروں گی پولیس کو پولیس آخر کہاں پر کے رہتی ہے جب ایسے نشہ نشہ آور لوگ یہاں پر بیٹھے ہوتے تو ہماری پولیس کدر ہوتی ہے کہاں چھپ کر بیٹھ جاتی ہے کہاں آنکھیں بند کر کے بیٹھتی ہے کیا ان کو یہ چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ ان کو نہیں نظر آ رہی ہیں کیا یہ چیزیں یہاں پر بدبودار جگہ پر مجھ سے کھڑا منٹ کو نہیں ہوا جا رہا اتنی بدبود آ رہی ہے اس جگہ پر کہ یہاں پر آپ کی سوچ ہے میں یہاں پر میں کہلیں کہ میری ابھی الٹی نکل جائے کہ یہ یہاں پر اتنی گھنڈی سمیل اور یہ نشہ کرتے ہیں اور یہاں پر نشہ کرنے ان کو کون پروائیڈ کرتے ہیں ہمارا سوال یہ ان کو دیتا کون ان کو فراہم کون کرتے ہیں آخر یہ کب چیزیں بند ہوں گی ہمارا کام ہے ان کو بند کروانا حکومت سے میں اپیل کروں گی کہ اس نشہ کو خدارہ کم کر دیا جائے کبھی یہ نشہ بلکل بند ہو جاتا ہے کبھی یہاں پر اتنا ہو جاتا ہے کہ لوگ نشہ میں یہاں پر بھی بیٹے ہوتے ہیں پہلے تو اتنی تعداد میں تین چار ہوتے تھے اب دو بیٹے ہوئے تھے ہمیں دیکھ کر یہ غائب ہو گئے تھے ساتھ انہوں نے اپنی دوڑے لگا دی تھی اگر یہ میرے ہاتھ لگ جائے تو تمہیں نشہ دکھا دیتی کہ یہ آخر کون سی کمپنی کا نشہ کرتے ہیں ان کو دیتا کون ہے کون پروائیڈ کرتے ہیں پاودری نشہ کرتے ہیں یا یہ اس کو پیتے ہیں آئیس پیتے ہیں آخر کیا کرتے ہیں شرابیں ان کے پاس سے کہاں سے آتی ہیں کھلے عام نشہ کیوں چل رہے دربار سامنے ہیں پاک جگہ ہے یہ دربار کو کیوں بدنام کریں آخر کب تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی میرا سوال ہے کب تک اور اس کا جواب دینا ہے ہمارے ان حکومت کے لوگوں نے جو یہ چیزیں چلا رہے ہیں ہمارے یہاں پر آئی جی پنجاب آئے تھے انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا ایکشن نہیں تاکہ یہ چیزیں ختم ہو ہماری یہ جگہ صاف ہو پاک دربار ہے اس کو پاک ہی رہنے دیجئے خدارہ یہاں پر نشہ عام نہ کیجئے اپنی جانوں کے ساتھ مت کھیلیے کہ کل کو ایک بڑا نشہ یہاں پر نشہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ بچے بچے یہاں پر سگرٹ پر لگا ہے نشہ والا سگرٹ پیتا ہے اور انجیکشنز لگاتے ہیں ہم ان سے ڈر کے مارے بات نہیں کرتے کیونکہ یہ لوگ حملہ کرتے ہیں اور ہمارا لیکن ہم نے پھر بھی آپ کو دکھانا ہے ہمارا کام ہے دکھانا ہم دن ہو یا رات ہو اپنی جان پہ کھیل کر آپ کے سامنے ہر چیز کو لاکر دکھاتے ہیں اور یہ ہمارا کام ہے اور دکھاتے رہیں گے اور ہم بھی روک کے رہیں گے اس گناہ کو کیونکہ جب نشہ عام ہوتا ہے تو پہاشی بھی عام ہو جاتی ہے بے شرمی پھیل جاتی ہے اور اس پہاشی کو ہم نے روکنا ہے جو ہمارے اسلام میں نہیں ہے مجھے دیجئے یہیں پر اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خدا حافظ مجھے دیجئے